موسیقی یہ جگہ ایک کسی غریب بندیاں نو دیتی سی انہاں تو اسی پانچ لکھ دے کے سرکارہ نے کہ پیسہ تو اسی دے نا خالی تو اسی کرانی ہے میوزیم اسی منامات موسیقی ٹرسٹ نے اپنے کولو پانچ لکھ لیا کے ایک بٹو اور اسی یہ جگہ خالی کرائی دوزار ساتھ دے دوزار بارہ دے وچے انہاں تالہ لاتا گیا ڈیپٹی کمیشن راہل تیباٹ اسی دے کنٹول کرتا ہے اسوشیٹس پر کرسٹ ہو گئی ہے اسی سرکار آئی کورٹ نے کہتے تھے رینوویشن دی پر پانچ ساتھ لاکھ لیا گیا باقی اردوبر ہو گیا اسی دوزار بارہ دے لگیا کنا سی تھی اسی دے 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 لگیا اسی کو لیا ساڑے کو نہیں آیا یہ سرکار سڑے والے کر دوزار دے دیکھوال اسی خود کر سکتے ہیں دینکس ورہ دیکھ رہی ہو توشتہ میں مسینگ دیگپال آج دا دین شہیدانو شہادتہ جاد کیتا جارہا ہے دیش پر دے ویچے انہاں دیا شہادتہ انہوں جیڈی کے سردانجلی پیٹ کیتی جاری ہے تاسی موجودہ لو دیانا دے ویچے سکھ دیکھن تھا پڑ دے جدی کر دے ویچے سویرہ تندکہ دینے انہوں نے کر دیا کہ جیڈیاں تسویرہ نے کافی زیادہ حالات جیڈے کی صحیح نہیں نہیں تسویرہ تھی دیکھ سکتے ہو آج سویر تو ہی یہ تھے جیڈے کی لوگ نے چاہیے وہ پریٹی کا لوگ نے تاؤنا دے و لوگ آکے تھے سکھ دیو تھا پڑ دیو کی شردانجلی پیٹ کیتی جاری ہے اور انہوں نے کار دیو بار دیو تسویرہ تندکہ دنیا حالات جیڈے کی کس طرح دینے تھی دیکھ سکتے ہو سو اندر دینے تسویرہ بھی تندکہ ہواں گے اندر دیکھ کی حالات نے سو اے سکھ دیو تھا پڑ دا جدی کا رہا ہے حالات جیڈے کی بھی دیکھ سکتے ہو کس طریقے دینے حالات جیڈے کی کافی زیادہ خراب نجر آ رہے ہیں اس کار دے سیم مٹا ہے جیڈے کی وہ بھی خراب ہو چکا ہویا ہے حالات کی رینویشن تھوڑی کچھ سبا پہلا کتی کی تھی سرکار دے والو پیسے ایسی پر اس تو بعد ہجے پھر بھی جیڈے کی سرکار دے والو انہوں نے انہوں نے جیڈے کی تیانہ شہیدہ دے کرا دے والے جا فر شہیدہ دے پروار دے والا تیان دیتا جا رہا ہے پکھا تو ہی دیکھ سکتے ہو بند پہ ہے گرمید ایس ٹیم کافی زیادہ تب پکھا بھی جیڈا نہیں چال دا پہ ہے پکھا بھی خراب ہویا پہ ہے سو یہ سکھدیو سنگھ تھا پردہ جدی کا رہا ہے جیڈے تصویرات وڑنسانجیا کر رہے ہیں سو گلبات بھی کرانگے انہوں نے پروار دے جیڈے کی میمبر ہجے بھی اتھے نے جو دیکھ پال کر رہے ہیں سو سکھدیو سنگھ تھا پردی ماتا جیڈی جیڈے کی تصویر اتھے لگی ہوئی ہے سو گلبت بھی کرانگے انہوں نے پروارک میمبرہ دے نال سو کارتو ہی دیکھ سکتے ہو کس طریقے دے نا جڈیاں کی حجے بھی تصویرہ جڈیاں نے تکھا دنیا حالا کی کس طرح پہلا سرکار دے گھلو پیسے پیجے گے سن تا جیڈ سو سی بالے دیکھ سکتے ہو انہوں نے دوبارہ نوے پائے گے سن پر دوبارہ دے گھل کیتی جاوے تب بھی دیکھ سکتے ہو حالات آج بھی جڈے کی کافی زیادہ خراب نے ایک پاسے سرکارہ دعویٰ کر دیا نے بادے کر دیا نے کی شہیدہ دے شہادت نو یاد کیتا جاندہ ہے راج پدری صوبہ پدری جڈے کی سماگم نو کروائی جاندے نے دجھے پاسی اس لیے تیوی ٹوڑی سامنے ہیں کس طرح دے جڑے کی حالات نے شہیدہ دے کار دے ویچے دیکھانوں مل رہے ہیں سوہے سکھدیو سنگھ تھاپردہ جدی کار ہے جو تھاپر پروار سے پہنچ دیا وڈی گنتی دے ویچے تھاپر پروار سے آکے رہنے ہیں سکھدیو سنگھ تھاپردہ جنم ہوں دیا سمیں سمیں دیا سرکارہ دے والو دعوے کیتے جاندے نے وادے کیتے جاندے نے کہ شہیدہ دیا جیڑے کی کار نے جاپردہ اس مارکان نے اتھے بشیش طور تھے تیان دیتا جاوے گا پر صوبہ پدری راج پدری سماگم کرائے جاندے نے دیش پر دے ویچے شہیدہ نو یاد کتا جا رہے ہیں پر اوٹھے ہی جیڑے شہیدہ دے جدی کاران دی گل کیتے جاویتا تصویرہ خود بیان کر رہی ہیں ہالات کس طریقے دینے اور جس طرح سنجھ میں چاہ رہے ہیں کہ جیڑے کی بیجیلہ بل ہے وہ بھی پروار جڑے کی اپنی جیب دے ویچوں پردہ ہے سو تصویرہ تندکھا رہے ہیں کس طریقے دے جڑے کی حالات ہیں سکھدیو سنگھ تھاپردے کی بیٹھے دے ویچے سیمٹ بھی جیڑے کافی زیادہ خراب ہوندہ نجربہ رہے ہیں سو گل بات کر لینا ہے ہواہاں ہاں اندر کھلا ہے ہاں چھے ہاں چکو دعا ہے سو اس سے زیادہ کھلا ہے تصویرہ تندکھا رہا ہی ہیں جیڑا کیامتی سمان سیڑکا اندر لکھے جانتا ہے گلا آپ کا کہہ دلنے ہیں سر دیکھ رہے ہیں ہی حالات کس طرح دینے ہیں حالان کی سرکارہ لگا تار دا بے کر دیا نے شہیدان اجاد کیتا جاندہ ہے سر دانجلی پیٹ کیتی جاندی ہے اج بھی پورے دیش دے ویچ سماغم کیتے جا رہے ہیں پر سکھ دیف سنگ تھا پڑھ دے جدی کاروں نے حالات ہے وہ کافی زیادہ خراب نجر آ رہے ہیں میں تھوڑ دو منٹ تھوڑے اس کر کے لینا چاہنا ہے کہ تھوڑ پرانی حسٹی تھوڑی دسنا چلنا ہے جیڑا تھا پر پروار سی افغانستان تو کابل تو محمد گزبینی نے نال لڑتا ہے کئی سال سال پہلوں ایتھے نیٹیکل پناہ ملی سی نو پراہ ایتھے آئے سی کزن زیڑے سی اپچ انہ دے وچی سکھ دیجوی دادیا جی بھی سی گئے اور سارا پروار کنبا جیڑا ہرے ورد دے وچی جیڑا تھا پر پروار دا جیڑا وارس جیڑے لوگ رہے ہیں ایتھے جیڑا کا راملال جی ماتا رلی دے بھی سکھ دیب جی دی ماتا ایتھے انہوں نے سکھ دیب جی دا جنم ہویا ہے انیس سو سات پندرہ مہی انیس سو ساتنو انہوں نے جنم ہویا ہے یہ جگہ پانچ سال تے وچ سکھ دیب جی اتھے رہے کھیلے کتے تیاں تا میلے اتھے لگتا سی اس برکشتے اور اتھے بھی چندے پلاسٹک دے جیڑے میلے آج لگتے ہیں تیر کمان پلاسٹک دیں ہیں پسٹلا او چکے کھیڑ دیں دے بڑے اڈیل کے سندے ساڑھے بجرگ داست دیا دادا جی کہ بڑے اڈیل کے سندہ جی انہوں روکنا تھے انہوں نے ہس کے گال ٹال دینی اور شرارتہ بھی ایسی کرنی اڈیل شرارتہ پانچ سال دی عمرتے بعد اے لہور چلے گئے لائلپور اینا دے تایا جی ہوتھے سی کے ساڑھے ہوئی دادا جی کزن لگ دے سی انہوں کو لے تھے پڑھائی کی تھی پڑھائی کر دے کر دے اگر سنگھ اور راج گروہ نال انہوں نے ملاقات ہو گئی انہوں نے ایک ایچ آرہ ایس سی پارٹی بنائی او دے وچھ لالا لاج پترائے نے ایک سنگرش کی تا سی او دے وچھ سانڈرس نے انہوں نے ستیہ گرہ دے وچھ سوٹیاں نہ مار کے انہوں نے ڈہت کر دیتی گئی سی مارتا گیا سی او تھے سمدیب جی نے ایک پرند لگتا کہ اپا لالا جیدہ بدلہ جرور لینا ہے انہوں نے سانڈرس نے گولیاں نہ مار کے اپنی بدلہ پورا کی تا اور پگت سنگھ نے جیڑا سکدیب سی اور پلینر سی مطلب سکیمر سی جیڑی بھی سکیم بندی سی اور راج گروہ سکدیج بھی دے نال بیک ایمیٹنگ کر کے کرتے سی جیڑا بام بی پارلمنٹ جی ماریا سی گا اور کن کھولنے نہیں ماریا سی انگریز سرکار کننا نو کھول لن اور اکھا کھول لن کی جیڑے ہندوستان دے لوگ ہے اسے لے پاکستان ہندوستان ایک اٹھا ہوندہ سی اور انہوں نے ایک کیس بن گیا ہونا تے سکدیب ورسز سرکار انگریز سرکار سی وہ دے چھ تیئی میمبر ہو سی جیڑے چھپاگت سنگھ راج گروہ اور کئی میمبر سی جیڑے کی تیئی میمبر سی ہونا تے جیڑا نام میند سکدیب جی دا سی گا انہوں نے چوبی تریگ نو جا جنے فانسی اناؤنس کار دیتی کچھ ساڑے دیش دے پٹھوس انگریزیاں دے جیڑے کی انہوں نے برخلاف گوائی دے ویٹھے اور انہوں نے چوبی تریگ نو فانسی دا حکم سنایا گیا پر چوبی تریگ دی بجائے انگریز سکار نے تے انہوں فانسی دیتی گئی انہوں نے جنیاں اسییاں بھی سی لگ لگ کارتیاں گئی ہیں پروار نو بھی انہوں دی کوشش ہوئی اور انگریز سرگاہ ڈردی سی کی ہندوستان دی پولی کٹھی ہوگی تے انہوں نے ساڑے تے کے لیے تے حملہ ہو جو گا اس کر کے انہوں نے ایک دن پہلو انہوں نے فانسی دیتی گئی اور میں دیکھتا انہوں نے ہستے ہستے تینا نے فانسی دیتی ہندوستان نو ازاد کران لی بڑیا شہاستہ چلی ہیں جی انہوں نے دیشنو یاد کران دے لئی انہوں نے سپنے آدھا دیش آج بھی نہیں بن پا رہے سوال پوچھے دی آج جو نا دیسی کردے میں موجود ہیں تک کردے کی حالات نے کافی زیادہ ترس جو گنے کی سرکاراں دے نمائندیاں والو جا سرکاری افسرہ والوئے تھے آ کے دیکھ پانے کی تی ہیں کہ صرف شہادت دی دیوست جانفے جنم دیوستے آ کے شردہ دے پھول پیٹ کر کے ہی کھانا پورتی کیتی جاندی ہے کہ یہ جگہ کسی غریب بندیاں نو دیتی سی انہوں نے دوسی پانچ لکھ دے کے سرکاراں نے کہ پیسہ تسی دے نا خالی تسی کرانی ہے میوزیم اسی بنا مانگے سرکاراں نے کوئی پہنے تھا ٹرسٹ نے اپنے کولو پانچ لکھ لیا کے ایک بندو اور اسی یہ جگہ خالی کرائی دوزار ساتھ دے بچ دوزار بارہ دے بچے انہوں تعلیٰ لاتا گیا ڈپٹک میشن راہل تیواری میں جبردستی اسی ہائی کورڈ دے بچ موو ہوئے کی کیوں تعلیٰ لگایا گیا ساڈی پروپرٹی ہائی کورڈ نے چیپ جسٹری دے آرڈر ہوئے کی ایسوسیٹ ہو گیا اسی سرکار نا اسی دے کنٹرول کرتا ایسوسیٹ ٹرسٹ ہو گئی ہے وہ دے بچ کیا سی لکھر پیا پاس کیتا اسی سرکار نے ہائی کورٹ نے کیے دے تے رینویشن دی پر پانچ سات لاکھ لیا کے باقی خردبر ہو گیا پیا یہ جگہ اسی کو لیا اسی نے پانچ سات لاکھ تھوڑی یہ دی رینویشن کیتی ہے جنہی بارلی ساری ٹرسٹ نے کر رہی ہے پیسے بھی دے کے کھالی کر رہا ہے یہ بارلی بھی جگہ دے کے اسی کنٹرول کرتا کسی لکھر پی آیا اسی دو ہزار بارہ لگیا کنٹرول کرتا کنٹرول کرتا کنٹرول کرتا ایسوسیٹ کو لیا ہے ساڈے کو نہیں آیا پیسے ایسوسیٹ سارا پیسہ کتے ہے گا آپ کی جانتہ خردبرت ہو گیا جب دیٹر کھا گیا ہے پانچ سات لاکھر پیسے لگے تھے اسے سرکار نو فیر کہنے ہیں کہ یہ سرکار ساڑے والے کردے ہوئے دیکھ پا لسی خود کر سکتے ہیں آجنیاں لائٹ سے بھی ترنگیاں لائٹاں لگی ہیں یہ سب اسی اپنے پر لیولوائی ہے ٹرس والو ہوئی ہیں اور جیڑا بھی اتھے خرچ دے ہر سال اسی اتھے ہون جاونا دی شانتی لی کرائی دے پندرہ مہین انہوں نے جنم دے لئی اتھے سکولاں کالیاں دے بچے آن دے انہوں نے ایجوکیٹ کری دے بکس ویرہ پروائیڈ کری دی ہیں اور بیڈوز نو اتھے سلائی مشینہ آٹا راشن بھی دے دے اور بلڈ کیمپ بھی لگائی دے پندرہ مہین انہوں سی ساری لوگ دے آن آباسی اتھے کٹھے دے ہر ہر پارٹیاں دے لوگ اتھے آن دے ہیں نام مصر ہون دے ہیں اسی انہوں نے نمیت سودیب تھاپر جیدے نمیت سے ہون جاگ اور جنم دے بچے آن اتھے بلا کے انہوں نے نمن کر دے ہیں اور میں تو انہوں نے کور گال دسنا چاہنا ہے فوراں تو بھی کئی لوگ پی ایچ ڈی کرنا دے ہیں تیتھے آن کے سننو بلان دے ہیں اور بلا کے کہن دے ہیں کہ سننو رستہ نہیں لے پر آسی انہوں نے سٹیشن تو لے کے آنے ہیں ایک سرکار کو لوگ چالی گئی دی پر اے جگہ نہیں ٹھیک کرا سکتے ہیں چالی گئی جگہ سنو کتنا کرا دے ہیں اسی رستے دی دیمانڈ کی تھی جڑا چوڑے جار تو ایجی رستا ہے کئی ایم پی آن دے کئی منسٹر سینٹر تو آن دے انہوں نے پتا نہیں لگتا پر آسی سے انہوں نے ایجوکیٹ کری دے ہیں کہ جک جیک ہو کے آنا پہنتا ہے آسی دیمانڈ کئی سال نہ تو کر دے آ رہے ہیں کہ چالی گئی دی جگہ سنو کھال دے دیتی جاوے ایک کوئر کرتی جاوے چی اسی اے رپورٹ لے ہی آرہاں اکڑ ہسی کوئر کر سکتے ہیں دیتے چالی گئی نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑی شرم دی گا اللہ اور دوسری گئی میں تھا انہوں نے یہ دکھنا چاہنا ہے کہ ہسٹری دے جو پہلی باری ہویا ہے میری ہوش دے بچے میری بھی سکسٹی فائیو عمر ہو گئی جننے بھی سون چکی جاندی سی گورنر آب چکی جاندی سی چلو پہلی بار پکوانتبان بنے آپ وہاں پارٹی دے انہوں نے سون چھی دی دے جنم دے جنم دن تے چھی دی جالے دن پاگت سنگھ دے جدی گار دے بچ سون چکی ہے بڑی اچھی گالہ اور آج جڑی انہوں نے ناؤں چھٹی بھی کیتی ہے بڑی اچھی سرانہ جو گئے پر ایک گال دا سنو افسوس بھی ہے کی اس پاگت سنگھ نے راج گروہ اور سودیب جی انہوں کٹھے ہون تو انہوں لگ کرنے دی کوشش کیتی جاری ہے پہلی سرکار آئی سی سینٹر دی انہوں نے انہوں پاگت سنگھ انہوں جاڑ دا سیا راج گروہ انہوں برامن دا سیا اور انہوں ہتیارہ دا سیا ادھے انہوں نے میتہ سی دس دن دی کو کھڑتا لکھی انہوں نے معافی منگی اور میں یہی سرکار ہن جڑی نمی بنی ہے یہ بھی وہی کام کر رہی ہے کیسے طریقے لئے وہ وقت کیتا جا رہے ہیں وقت کیتا جا رہے جی تہاں پاگت سنگھ دن کلہ یاد کر رہے ہیں تو راج گروہ سکھدین انہوں نے کہا بی ارم بیٹھ کر صاحب دی اور پاگت سنگھ دی پر خوٹو کا لگن گیاں پر اسی اچھی گل ہے ساڑے سویدان بنایا ہے بی ارم بیٹھ کر صاحب نے بہت اچھی گل ہے کہ انہوں نے فوٹو لگنی چاہی دی ہے پاگت سنگھ دی لگی ہے پر او دینا راج گروہ سکھدیب دی بھی نا لگی تسانو تھوڑے منو شانتی ہوئے گی کی سرکارہ جڑیاں انہوں نے لگنی کر رہی ہیں پر آج دیکھ رہے ہیں کہ پہلی صاحب دی بیچی انہوں نے کہتا کہ اللہ پاگت سنگھ دینا چھوٹی کیتی ہے راج گروہ سکھدیب انہوں نے ستیلہ بیوار کرن دی کوشش کیتی ہے کیا لگتا تھا انہوں کی ہونے کیونکہ پاگبان تمان دی گال کیتی جاویتہ انقلاب بھی سوچتے چال دے نجر آ رہے ہیں اور کہا بھی جانتا ہے جو تو کوئی سپیچ کرتے ہیں بات پاگتے انقلاب جندہ سکھدیب انہوں نے کہا رہے ہیں کہ پاگت سنگھ نے یاد کیتا ہے اندر راج گروہ سکھدیب انہوں نے یاد نہیں کیتا ہے کل بھی پرسو بھی میڈیا رہی ہیں سی تھوڑے رہی ہیں سی پاگبان تمان جنہوں سنہ دے رہے ہیں این تو آرنو ایک ہزار ایک ہزار بندی ریلی موٹر سیکل تے میں محالی تو چنڈی دیتی ہے انہوں نے اوہ دے وچھ بیٹو پچی سال دے عمر دے لڑکے اور لڑکیاں سی جنہوں نے موٹر سیکل تے محالی تو کھڑکڑ کھڑا گئے ہیں میں اوٹھے بھی انہوں نے اہی کیا سی کی پاگت سنگھ دے نار غاج گروہ سکھدیب انہوں نے اکٹھے رکھو انہوں نے علاق کرنے دی کوشش نہ کرو کہی خوارہ جبھی لاکے چنڈی گھڑ پاکہ مان جنہوں پتا لڑکیاں ہوگا کی تھاپر برادری اور ٹرس دے لوگ انہوں نے ویدرو کر رہے ہیں انہوں نے اے دیتے تیان رکھنا چاہید ہے اور میں پھر بار بار کے تھوڑے رہیں میڈے رہیں اپیل کرنا چاہید ہے اس پر انہوں نے علاق کرنے دی کوشش نہ کرو تین جسم ایک جہان سی اور تینہ نے اکٹھے اپنے سولیتے چڑے ہیں انہوں نے اپنی دیشتی ازادی کران لی اپنے جہان دی کروانی دیتی ہے تینے اکٹھے اور تینے اکٹھے انہوں نے علاق کرنے دی کوشش نہ کرو میری بینتی ہے اور سرکارہ ایتے گوار کرن اور پہلی گلتی ہے ہو سکتا ہے تھاپر برادری دے لوگ انہوں نے نواسی پنجاب دے نواسی چہے دینا نوں ماف کردن سیتنا ارداس کر سکتے ہیں انہوں نے بینتی کر سکتے ہیں اگے انہوں نے اے جی گلتی نہ کرن اور میں انہوں نے یہ بھی دسنا چاہنا ہے کہ راج گروہ دا سکتے ہیں جنب دن چوبی اگر سکتے ہیں وہ کھیر پینڈے دے چالیس کلو میٹر دور کیونکہ کئی بندیاں انہوں نے یہ نہیں پتا اور اور غلطہ سکتے ہیں کہ سکھدیو دی جگہ راج گروہ دی فوٹو کئی جگہ لگیاں دکھا درنا ہے تو انہوں یہ بھی گلتیاں بہت کر رہے ہیں لوگوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ سکھدیو سکھدیو کون ہے تو راج گروہ کون نہیں کچھر مارکٹ سکول چے چلے جاؤ سکھدیو تھا پر تا سکول جڑا بنے ہیں جنگی تسی کوچھن مارکٹ فوٹو لگی ہوگی اور راج گروہ دی فوٹو لگی ہے ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ یہ فوٹو راج گروہ دی سکھدیو دینی انہوں نے کالی ٹوپی دیویا ہے چٹی کرتی ہوں ہیں راج گروہ دیو بھی فوٹو ان میں دسو کی ایسا ہے نا نو ڈوپی دا رنگ بدلتا بس باقی تھوڑے آیا بہت بہت تانواد ہے چینل جی جریے جیہاں ایک میرا آخری سوالا ہوں کی لگتا ہے کہ جیڑی نوی سرکار آرہا ہے عام لوگ کا ہی سرکار کی جاندی ہے انقلاب بھی سوچتے چل رہی ہے کی لگتا کہ ہوں نے جیڑے کی ند جدی کر دے حالات نے اس در سکتے ہیں دیکھو جی میں تو امید کر سکتا ہے نئی سرکار پرانی سرکار آرہاں تا کہی ہے سنو لمبے رستے پائی چالی گا جدر سنو میں تین سال لاتے ہالانکہ کئی اکڑ جگہ حلوارے ائرپورڈ لی کھری دی گئی ہے کساناتوں او تے ائرپورڈ بھی بن گیا جد دی اسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی تا چالی بھی پجا گائی دی جگہ دی ڈیمانڈ کر دے ہو بھی نہیں اسی یہ بھی کہنے سرکار او کھالی گرا دے پیسے تھا پر برا دیلو دیانا شہر دے لوگ دے دن گے سنو کئی لوگ آگے کہن دے اسی پہ دے دن نہیں پر گئے اسی پیسے نہیں لینے نہ اسی سرکار تو آج تک نوکری منگی کیسے بچے لی نہ کوئی اوڈہ مانگیا ہے اسی تا شہیدنو سممان اسی کہنا ہے جڑی بھی سرکار آوے چاہے وہ پرائیم نیسٹر ہوئے چاہے سینٹر سرکار چاہے پنجاب سرکار ہوئے انہوں سممان ملنا چاہی دے ہیں میں تو انہوں اور دسنا چاہنا ہے یہ دوہزار پندرہ چاہے نیندر مہتی جی نے مینو سینی بھیلا سممانت کیتا ہے میں کہے میں شہال نہیں سمانت کرنی میرے شہیدنو سممان دیو اور اوڈی پرتیمہ پارلیاں میند دے وچکلے پگستندی لگائی گئی ہے اوڈھے راجگرو سکدیب دی نال لگاؤ یہی ساری شردانجلی ہوئے گی وہ کہندے ایسی ایسے بارے بچار کرنے گئے پرنام بکر جی نے دو جار پارا جمیں مرنڈوں دے کے آئے وہ بھی کوئی تیانی سرکاراں آنڈی ہیں چلے جاندی ہیں پر ادھر کوئی تیانی میں سرکاراں کے ہتھ جوڑ کے بینتی کرتا ہے تھوڑا جائے اس طرف تیان دھتا جاوے جدہاں تو اسی کہہ رہے ہیں اس جگہ دی حالت خراب ہے اور میں دعویٰ کرتا ہے سرکار سنو اسی ایسوسیٹ جرور ہے سنو سپورٹ کرتے ہوئے ادھا نقشات بدلتا ہوں گے سرکار دیکھے گی کہ ادھا حال کتاب بڑی عباد بناتا ہوں گے اسی ایس ای نے پیسے سارے گھرد بھر کرتے اور میں سرکاراں کے اپیل کرتا ہے اور بینتی ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے میری ایسا دربہ بہر نہ کرو سکدیب تھاپا جینا راج گروہ نال اکٹھے انہاں نشادت دیتی ہے انہوں نے اکٹھے رہن دیو جتھے بھی یاد ہے انہاں تنہاں نکٹھے رکھو جائے ہیں بلکل جتھے ایک پاسے چھردہ دے فول پیٹ کیتے جا رہے نے سہادت کوئی یاد کیتا جا رہا تھا ڈیوڈے پاس پرابارک ممبر نے انہوں نے ورنو روز سرکارہ دے تو بھی جتایا جا رہے ہیں سکھ دیو تھاپڑنو جڈا کی لگ لگ کرنے جڈے کی کوشش ہے وہ بھی کیتی جا رہی ہے اور کہا جا رہے ہیں سرکاراں والو جیک کر رہے تھے کوئی گرانٹ آن دی یہ ہے تو گرانٹ میں صرف 5.7 لاکھر پیٹ کھرٹ ہونڈا ہے اس سی تو کیا سی لاکھ لڑ کی گرانٹ ہے انہوں نے تو باقی سارے پیسے خرد برد ہو جاندے نے سو تصویرے تو دکھائیاں حالات کس طرح نے رینویشن ہون دے نام تے پیسے جرور آنے نے گرانٹا دیتیاں جاندیاں نے تا جننے کا پیسے لگ دینے دسیاں گیا تا بڑے انجام بھی لگائے گئے نے کہ جڑے گرانٹا آنے تو گرانٹا نوں خرد برد کرندی بھی کوششی شاہو کیتی جاندیاں تا پیسے بہت کٹ ماترہ دے بیچے لگائے جاندیاں دو جی پاسے کہا جا رہے ہیں پاگ سنگھ سکھدیو اتے راجگرو تین جسم ایک جان سی گے تا ہون سرکارہ دے وہ لو جیڑا کنو آڈہو کیتا جا رہے تو سرکارہ نو پیل بھی کار رہے نے پیراں نو آڈہو کیتا جا رہے تا سمیں سمیں تے پاگ سنگھ یاد کیتا جاندیاں تا سکھدیو اتے راجگروہ نو جیڑا کی جیڑا جیڑا جرور کیتا جا رہے تا کیونکہ جنو جیڑے کی ساندیاں ایک تین جسم ایک جاندیاں اکھوائی جاندیاں تے کٹھے آنے جیڑے کی شادت ہے وہ پراپتہ کیتی سی کیمرا پر سنگ بھو بھی دین آل ہم سکتے پاہ دینک سویرانو دیاڑا سپیشلسٹ وشی کرن سٹا نمبر لب میریج پتی پتنیچ آنبان ویدیش چھ پککا ہونا کاروباردہ نا چلنا صرف اکتی کینٹیاں ویچ سمادہ آن فری 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 میا رفیق محمد موبائل چورا سی تین سو چو اتر چورانوے چھ سو سنتالی چورا سی تین سو چو اتر چورانوے چھ سو اڈتالی موسیقی